اسلام علیکم جی اسے رضوان علم سکائے مارکٹنگ آج میں آپ کے سامنے ایک فراڈ کی کیس ٹیڈی لے کر آیا ہوں جو کہ میرے سامنے سے گزری اور میں نے یہ سوچا کہ ہر ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم ہر ایک بندے کو اس کے بارے میں نولیج دیں تاکہ وہ اس کے پیسے یا اس کی جو جائداد ہیں وہ اس طرح نہ ختم ہو جائیں جیسے یہ بسکٹ جا ہے وہ چائے میں ڈال کے ختم ہو جاتا ہے تو ایک کیس ٹیڈی ہے جو کہ ریلیٹ کرتی ہے ایک بندے کو ایک جوبین انسان تھا ایک پروفیسر ہے اس کو پلوٹ چاہیے تھا یہاں پہ اسلامباد کی ایک اپنے سوسائٹی ہے وہاں میں تو اس نے اپنے دو کولیگ سے پوچھا کہ میں ڈسکس کیا اس کا کسی سے رابطہ تھا کسی کمپنی کے ساتھ اور اس نے اپنے کولیگ سے ڈسکس کیا کہ میں اس سوسائٹی میں پلوٹ لینا چاہتا ہوں اور اس کولیگ نے اس کو لیا کہ یہ میرا جاننے والا ہے آئے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں تو وہ اس کو وہاں لے گیا وہاں جا کر اس نے وہ پلوٹ پرچیز کیا آگے ایک تھرڈ پرسن تھا تھرڈ پرسن نے آگے آگے کسی کمپنی سے وہ پلوٹ پرچیز کیا آلٹی میٹلی وہ تقریباً چالی سے پچاس لاکھ رپے کی انویسمنٹ تھی اس میں تقریباً آلموست جو ہے وہ آٹھ سے نو لاکھ رپے کا جو تھا وہ بیچ میں کٹ تھا جو کہ اس کے کولیگز میں اور وہ آگے جو بندہ تھا اس میں ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا آہ ایک پوری ایک مطلب کہ ایک پراپر طریقے سے اس چیزوں پر سیٹل کیا گیا اور جس بندے نے وہ پلوٹ پرچیز کینا تھا وہ ایک پروفیسر آدمی تھا اس نے پتہ نہیں وہ پیسے کیسے کٹھے کیے تھے اور ان پیسوں کو وہ کہیں انویس کرنا چاہتا تھا کتنے سالوں کی اس نے جاب کی تھی انویس سالوں کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں اتنے پیسے کٹھے ہو گیا میں کسی ایسی جگہ پر انویس کرنا جہاں میں اپنا گھر بنا سکوں جہاں میرے بیوی بچے رہ سکیں لیکن اس کو انیشل سٹیج کے اوپر جب اس نے وہ پلوٹ پرچیز کیا تو اس کو اس پہ تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ آٹھ سے نو لاکھ روپے پیچھے چلا گیا جو اس کا پروفٹ ہونا تھا آگے اب وہ تقریباً وہ چیز سال میں وہ اس ریٹ کے اوپر آئے گی اور اس کے بعد جا کر اس کے وہ پیسے ریکاور ہوں گے سال لگتا ہے ڈیرھ سال لگتا ہے دو سال لگتا ہے تو ایک چھوٹی سی نیگلیجنس کہ وہ اپنے اردگرد جو دھیاری باز ہیں جو کہ کام نہیں کرتے ہیں جو کہ ایسا کوئی نہ کوئی مرغہ تلاش کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں کہ جو ان سے کوئی مشورہ کر لے کوئی جاننے والا اور جاننے والا جب ان سے کوئی مشورہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح کا ٹیکہ وہ لگانے میں جو ہے وہ پانچ منٹ نہیں لگاتے اس بیچارے کی غریب کی کمائی سالوں سال کی اور اس کو ساڑھے آٹھ سے نو لاکھر پر کس نے نے بھکی دی اور وہ بیچارہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا بعد میں جب باتیں کھلیں تو اس کے نالج میں آئی کہ میں نے یہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ جو ہے آپ جب کوئی ریل اسٹیٹ کی کوئی چیز ایک دو لاکھ روپے کی ہے یا دس لاکھ کی ہے یا پچاس لاکھ روپے کیا آپ لینے جاتے ہیں وہ برائے مہربانی اتنے لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں جو اچھے کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں اچھی مارکیٹنگ کمپنیز بیٹھیں ہیں ان کے پاس دریکٹ چلے جائیں جو مزدوری آپ نے کسی اور کے تھو جو ہے کس نے آپ کو ٹوکا اور دس لاکھ کا لگانا ہے مارکننگ کمپنی آپ سے اپنے کمیشن کے مد میں ایک پرسنٹ کمیشن لے لے گی وہ آپ کو کم سے کم چیز دو دے گی وہ آپ کے مو متے تو لگیں گے وہ بھاگیں گے تو نہیں اپنی چیز لے کے اچھا ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو ہے اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں اتنی ویب سائٹز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس گو موبائل سمارٹس فون آپ کے پاس ہے آپ پہ گوگل کریں وہاں پہ کسی جو بندہ پروپر ڈیل کرتا ہے اس سے پہلے ریٹ پوچھیں کہ میں یہ جو چیز لے رہا ہوں مجھے اس پہ یہ کیا ریٹ ہے اس کا کتنے کا پلوڈ مل جائے گا آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اردگیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب یار دوست برے ہوتے ہیں سب کولیگز برے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار بہن بھائی سب برے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کل صرف پیسے کو ہی ہر چیز سمجھتے ہیں وہ کسی کی کسی کی مجبوری بچارہ کس نے کیسے پیسے کمائے اس کو نہیں سوچتے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان پیسوں سے جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل کو جو ہے وہ چینج کر لیں آر ساڑے آر لاکھ سے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بہت عرصہ گزر جائے گا سال گزر جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی ان نے دو نمبری کیا یہ ہر جگہ کی ہر بندے کی یہ کہانی ہے سپیشلی آور سیز کلائنٹ جو ہے آور سیز کلائنٹ جو ہے وہ اپنے ماں میں چاچے تائے کو پیسے دے دیتے ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنی مرضی کی چیز ان کو جو چیز ان کو پسند آتی ہے جس میں ان کو زیادہ مارجن ہوتا ہے اور وہ چیز جا کے ان کو بائے کر کے دیتے ہیں جس میں ایلٹی میٹری نقصان کس کو ہوتا ہے آور سیز وہ لاکھوں کلومیٹر دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایک چیز لینے جا نہ اس نے وزٹ کیا ہے نہ اس نے جا کے وہ سائٹی دیکھی ہے وہ جاتے ہیں جا کے اس بندے کو ایسی تھرڈ کلاس یا ایسی بری چیز لے کر دے دیتے ہیں جو کہ وہ چیز بننی بننی ہی نہیں ہے اگر وہ بنے گی تو پتہ نہیں کتنے سالوباد بنے گی جو اس نے انویسٹ کی ہیں وہ انہیں دس سال بھی اس کے اتنے ہی پیسے ہوں گے یا دوسرا وہ فراڈ یہ کرتے ہیں کہ آگے آکے ایک چیز ایک کروڑ پہ کیا ہے وہ آگے آکے ان کو دیڑ کروڑ پہ میں کوڈ کرواتے ہیں کیونکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں اور اپنی کمیشن بچانے کے چکر میں ون پرسن ٹو پرسن ایک سمپل کیس تیڈی جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں اس طرح کی بے تہاشا بہن بھائی کو نہیں چھوڑتا ہے پیسو کے معاملے میں لاکھ روپے کے فراڈ ہمارے سامنے سے ہوئے ہے کیوں ہی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے برائے مہربانی ایک آپ سے گزارش ہے جب بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں کہیں بھی انویسٹ کریں خود پانچ دس منٹ لگا کر اپنے سمارٹ فون سے اس سوسائٹی کی اس پلازے کی اس دکان کی اس کمرشل کی ایک بار تحقیق ضرور کریں کہ اس بندے نے پہلے کچھ ڈلیور کیا کیا نہیں کیا یا وہ جو چیز بیچ رہا ہے آپ جو آپ کا میڈل مین ہے وہ آپ کو اسی ریڈ پہ چیز خرید کر دے رہا ہے یا نہیں خرید کر دے رہا اس کو ضرور اپنے مین میں رکھیں آج کل یہ چیزیں نارمل ہیں دھیاری دار جو پارٹ ٹائم جاب کرنے والے ہیں جو کبھی کبھی اٹھتے ہیں چلیے جا کے پلان خرید دیئے ان سے بچیں پروفیشنل آگتے نہیں ہیں ان کے آفیسز ہوتے ہیں وہ اپنی اتنے بڑے بڑے سٹاف کو چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دو نمبری کی کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہوتے میڈل مین کو اپنے اور مارکٹنگ کمپنی سے الگ کر دے ڈریکٹ مارکٹنگ کمپنی سے رابطہ کریں شاید آپ کو وہ بھی پیسے کمائیں گے کوئی بھی سواب دارین کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کسی مارکٹنگ کمپنی کے اندر سب پیسے کمانے کتنے بڑے سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہیں لیکن پیسے کمارے حلال طریقے سے پیسے کمائیں اور اچھا مشورہ دیتے اپنے اردگرد آپ لوگوں کو نہیں جانتے کہ وہ آپ کو کس طرح کارتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پیغام اور درد اس لیے نکلا ہے کہ میں نے خود لوگوں کو لٹتے دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ان چیزوں کو کہ ایک بندہ جو بیچارہ چالیس لاکھ روپے انویس چھوٹی سی محنت کی بجائے آپ کو آٹسا نو لاکھ کی پکی پڑ جائے یہ ایک نجائز ہے میں نے یہ سوچا کہ آپ سے یہ کی جائے آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنا ڈریکٹ لنک جو ہے وہ مارکننگ کمپنی سے کریں جو اچھے کام کرنے والے ہیں جو آپ کو اچھا مشکلہ دینے والے ہیں جو جن کی پروفائل اچھی ہے جن نے اچھے پوجیکٹ ڈیلیور کی ہیں جن نے اچھے پوجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ہر ایرے غیرے پوجیکٹ میں ڈیل نہیں کر رہے ہیں سو سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں ان کے ویجن کو دیکھیں ان کمپنیز کے تب جا کے ان کے ساتھ تب بھی مارکنی کمپنی 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 جو ہے وہ چھوٹا سا پیغام ہے اپنے تمام پاکستان بھائیوں سے اور جو آور سیز کلائن بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ بہن بھائیوں کے رشتے بہت اچھے ہوتے برائے میربانی ایسا مت کریں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کتن مت کریں آپ بھی وہ پیسے دو مہینے یا تین مہینے یوز کریں گے اس کے بعد آپ بھی کمگلے ہو جائیں گے اور آپ نے دوسرے بندے کا تو ایسے بھی نقصان کری دیا اللہ سے رابطہ کریں جو اس میں سپیسیلائز ہے دوکٹر کسائی نہیں بن سکتا اور دوکٹر نے اپنی ڈاکٹر میں سپیسیلائز کی ہوتی ہے اس طرح جو ریل اسٹیٹ ہے وہ بھی سالوں سال سے لوگ جو بیٹے ہیں جو ایسی سپیسیفک کسی پارٹ ٹائم والے سے ریل مل کے آجا مل کے تھی کام کر لنے ان چیزوں سے براہ میربانی بچے ایک چھوٹا سا بغام ہے میری طرف سے سکائے مارکیٹنگ کی طرف سے تمام کلائنٹ کو جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیئے کے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں اگر کوئی بھی کسی قسم کبھی کوئی پیشن بنتا ہے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا ساف سترہ مشورہ دیں گے کیونکہ ہم مارکیٹنگ پیشتے اٹھارہ سال سے بیٹے ہیں اور الحمدلللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں مارکیٹنگ